ناظرین السلام علیکم پر امید نہ ہوتا تو میں آج اتنا پر امید نہ ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ پانچ اگست میں پچھلے پانچ اگست کو نرندر موڈی بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے میرے خیال میں اس نے سٹریٹیجک بلنڈر کیا ناظرین اگر ایک طرف پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ نرندرہ موڈی نے سٹریٹیجک بلنڈر کیا تو جو چیز آج نرندرہ موڈی نے کی وہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے تشویشنات بھی ہے اور دلچسپ ہے این آگست پانچ کو جب کشمیر کے آرٹیکل تھرٹی فائف اے اور دین سو ستر جو ہے اسے ختم کیے اس کی سالگرہ ہے اس کا ایک سال مکمل ہوتا ہے نرندرہ موڈی نے رام مندر وہ تو ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا لیکن رام مندر کی فاؤنڈیشن سٹونز انہوں نے رکھی اور یوں ہندوستان کی سیاست میں وہاں کی الیکٹورل پولیٹکس میں مذہب کو ایک بار پھر بہت ہی شدت سے وہ سامنے لے کر آئے ہیں اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر ہندوستان کے بہت ہی پرومننٹ جو ایڈیٹر ہیں سیدھارت بارہ دراجن دی وائر کے ان کی ہیڈ لائن ٹائٹل سٹوری ہے اور یہ بہت ہی سکنیفیکنٹ لائنز ہیں بہت ہی میرے پاس ایک انفارمڈ پینل ہے مجھے جوائن کر رہے ہیں باستن سے پروفیسر آدل نجم صاحب جو انٹرناشنل افیرز کے پڑھاتے ہیں امریکہ میں کتابوں کے بھی مصنف ہیں مجھے شاہد ملک پاکستان کے ایکس ایمبیسیڈر ایمبیسیڈر شاہد ملک لیکن پاکستان کے ہائی کمیشنر رہ چکے ہیں ہندوستان میں مجھے جوائن کر رہے ہیں مجھے ٹونی اشائی جو کشمیری مصنف ہیں ایکٹیبسٹ ہیں کیالیفونیا سے جوائن کر رہے ہیں اگر میں سب سے پہلے شروع کر سکوں پروفیسر آدل نجم آپ امریکہ میں ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں گلوبر فیرز پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لکھتے ہیں اس کے حوالے سے یہ جو سمبلزم ہے یعنی کشمیر کے ساتھ تو جو کیا سو کیا یہ جو رام اسی دن پانچ سگست کو جا کے نرندرہ موضی جو ایک ٹیمپل کا فارمڈیشن رکھتے ہیں یہ کس قسم کا میسیج ہے اسے امریکہ سے کیسے دیکھا جائے گا امریکہ والوں کو تو پتہ نہیں اتنی اوقات ہے کہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں لیکن بھارت والے خوب سمجھ لیں گے اور میرے خیال میں جو سٹیٹیجک بلنڈر کی بات ہے وہ یہ اس کا ہی حصہ ہے نرندرہ موضی بڑے خصوص سمجھ کے کر رہے ہیں ان کا ایک میسیج جو تھا کشمیر کا اس کا اگلا جو پہلو ہے وہ آج کی ان کی حرکت ہے اور ایک طرح سے یہ بھارت کو ہندو مملکت بلانے کا ایک اور قدم ہے ایمبیسر شاہد ملک آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ ہندوستان میں سرف کیا جونئر کیپیسٹری میں سرف کیا اس پاکستان ہائی کمیشنر آپ نے وہاں پہ سرف کیا یہ ہندوستان کی سیاست پر جس قسم کی تبدیلی ہے جس کا ایک بار پھر ہم نے ایک سمبل آج دیکھا ہے یہ کس ٹریکشن میں جا رہی دیکھئے یہ ایک کوئی حیرت کن بات نہیں ہے انیس سو رانوے میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں میں جب ایکٹنگ ہائی کمیشنر تھا تو دسمبر میں بابری مسجد کی شہادت اس کے بعد سے بی جے پی کا جو گراف ہے پولیٹیکل گراف وہ ہندوستان میں اوپر کی طرف جانا شروع ہوا حالانکہ اس وقت کانگریس کی حکومت کی لیکن کیونکہ کار سیوکس تھے جنہوں نے جا کے یہ شہادت کی بی جے پی آر ایس ایس کا بڑا اس میں ہاتھ تھا تو آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے کیپکلائز کیا یہ جو ہندو سنٹیمنٹ تھا جو نیشنلزم کا توٹ ان کوٹ ایک سنٹیمنٹ وہاں پہ جو چڑھا پروان چڑھا انہوں نے چڑھایا اس کو آگے جا جا کے اب اس کی کلمنیشن ہم یہ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ پچھلے اٹھارہ بیس سال میں یہ وہ پارٹی جس کے دو سیٹیں تھیں آج رو ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے تو یہ ایک نیشنلزم جو مومنٹ ہے جو مسکلر موڈی کی جو ایک نیشنلزم مومنٹ ہے اس کو اس نے آگے بڑھا بڑھا کے پی جے پی نے آر ایس ایس نے اس نحیث تک آج پہنچا دیا کہ آج پانچ اگست ایک سال کے بعد جو انہوں نے حرکت کی تھی تری سیونٹی کی اور سینتی سکے کی ریوکیشن کے بعد آج کا دن انہوں نے سیلیکٹ کیا کہ وہ بابری مسجد کی بنائے دی اب اس کو ہندوستان میں کس طرح دیکھا جائے گا اس کی اوپر میرے خیال میں بحث نہیں چاہیے کہ آگے چل کے یہ کیا ہوگا وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنے آپ کو سیکلریسٹ کہتے ہیں اور ان کی کافی بڑی تعداد ہے ان کے نزدیک یہ جو سٹیپ ہے یہ ایک ریٹروگریسیف سٹیپ ہے کہ اس کو اتنے اس کی طرح آپ آگے بڑھا چڑھا کہ اس کو پیش کر رہے ہیں تو وہ ایک سیگمنٹ ہے انڈین سوسائیٹی کا جو اس مور سے ناخوش ہے لیکن having said that political mileage تو ضرور بی جے پی کو اس کا حاصل ہوگا وہاں پہ ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ نے اپنے شروع میں کہا کہ آج وزیراعظم میں کشمیر میں جا کے جب آزاد کشمیر میں جب بیان دیا تو انہوں نے کہا میرے خیال میں ایک طرح ان کی بات کی متعہید کروں گا ایک طرح کہ this can be converted into an option this can be converted نا یا آپ کہہیں this can be converted آپ کو لگتا ہے کہ گزشتہ ایک برس کی جو diplomasی کی ہے آج سارا دن ہم ایمبیسٹر صاحب یہی چیز discuss کرتے رہے ہماری 92 نیوز کی special broadcast تھی مقبوضہ جمہور پشمیر کے حوالے سے جو ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ گزشتہ ایک برس میں جب بھارت نے اتنا بڑا ایک strategic blender کیا ایک طرح سے بلکل ایک legal vacuum میں اب وہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں operate کر رہے ہیں تو پاکستان کی جو diplomasی رہی ہے جو حکومت کی activity رہی ہے کیا یہ خارتر خار رہی ہے جی دیکھئے پچھلے یہ چیز جو ہے نا 375 سے یہ ہمیں it should not have taken us by surprise کیونکہ بی جے پی کے بارہا manifesto میں اور یہ ٹونیز کی دیرے ساتھ تائید کریں گے کہ بی جے پی کے manifesto میں یہ ہمیشہ سے تھا کہ وہ 370 کو revoke کریں گے بابری مسجد کو بنا ایک کی جگہ رام مندر بنانے کا بھی manifesto میں ذکر تھا so یہ کہنا that we were taken by surprise i think i don't agree with that وہاں سے اکثر ہم report کرتے رہے تھے کہ ان کے manifesto میں یہ ہے اب یہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے پچھلے سال میں ہم نے کیا کیا i think no point in crying over spilt milk اب یہ دیکھیں کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے اس کے لیے میرے خال میں ایک بڑے منظم طریقے سے ایک ہمیں اپنی strategy بنانی ہے اور یہ جو ہے نا مہید کے ساری political parties ایک page پہ ہیں جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے میرے خال میں اس political across the board political consensus کو لیتے ہوئے اس کو اپنی stance میں convert کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ وہ ملک جو human rights کی قاب پرچار کرتے ہیں جو وہ اب آج کا lip service دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں جا کے وہاں کے لوگوں سے ملیں ہماری پوری political parties کا delegation یہ تو ہے نا کہ ملیں اور کیا کریں میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا مجھے ٹونی شاہی صاحب کی طرف آنے دیجئے ٹونی شاہی صاحب آپ نے کیلیفونیا سے چندر پہلے ٹویٹ کیا کہ کشمیر کے اندر لوگوں نے اتنا کچھ نہیں کیا آپ نے مایوسی کا اظہار کیا کہ جو ڈائیسپورا کشمیری ہیں جو دنیا بھر میں پھیلے کشمیری ہیں وہ تو زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن کشمیر کے اندر کشمیری آواز نہیں اٹھا رہے لیکن اس کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں تو اتنا ایک جبر ہے اتنا ایک ظلم ہے استبداد ہے گرفتاریاں ہیں ڈیٹینشن ہے مار پیٹ ہے کیوں کہا آپ نے ایسے وہ ایکچولی میں جو میرے دل میں آتا دماغ میں آتا ہے میں بولتا ہوں سو میں ٹویٹ کرتا ہوں اس دن مجھے کچھ ویڈیو آیا تھا کشمیر سے وہ دکھا رہے تھے کہ دو کشمیری ایک جاب کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے چھوٹی سی جاب کے لیے تو میں نے سوچا کہ ہم یہاں پہ اتنا کام کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ چھوٹی سی جاب کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن کچھ پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں کچھ اتنا کچھ کر سکتے ہیں ایک بندوق سے صرف آزادی نہیں لڑ سکتے ہیں اگر آخری تو وہ میں سوچ رہا تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں تو پاکستان میں ہمیں تو چونکہ ہمیں ڈائریکٹ ہمیں لنک ہی نہیں ہے اندر مقبوضہ جمہور کشمیر میں اور وہاں سے وہاں اتنی سختی ہو چکی ہے وہاں اتنا جبر ہے کہ وہاں کے جنرلس سے ریپورٹر سے کالنس سے فون پہ بات بھی اگر کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ انہیں بھولا لیتے ہیں کویسٹننگ کرتے ہیں ایک ایک دو دو دن کی یا ان کو ڈیٹین کر دیتے ہیں یا لوگ ہفتوں مہینوں کیلئے گم ہو جاتے ہیں ہمیں وہاں کی گراؤنڈ ریالیٹی نہیں پتا چلتی ہے لیکن گزشتہ بارہ ماہ میں آپ کے چونکہ زیادہ وہاں لنکس ہو سکتے ہیں آنگ گراؤنڈ وہاں اس وقت گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے وہاں پہ گراؤنڈ سیچویشن جو بہت بوری ہے میں جو میرے ساتھ ہوا میں وہاں پہ ایک جنرلس قاضی شبلی اس نے ایک آرٹیکل لکھا میرے بارے میں اس میں آرٹیکل میں اس نے لکھا کاؤنٹر لکھا تھا جو انڈین میڈیا میں لکھ رہے تھے کہ ٹونی اشائی جو ہے آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے پاکستانی ہے اور عمران خان کے ساتھ کام کر رہا ہے انٹھائی انڈیا تو اس نے لکھا کہ نہیں یہ ٹونی اشائی کو یہ ایک سکیپ کورٹ بنا رہے ہیں بٹ ان کا مشن جو ہے وہ ہے کی کشمیریوں کو چپ کرانا تو جو ہی وہ آرٹیکل آیا دوسرے دن قاضی شبلی کو پولیس نے بلائے اور پولیس کے اندر وہ گیا وہ چار دن اس کو انٹروجیشن وہاں پہ کی اور اس کا بھائی یا دوست جو تھا اس نے پھر نیکس دے ٹوئیٹ کیا انہوں نے بولا کہ یہ ٹونی اشائی کے بارے میں تم نے کیوں ایسے لکھا اس کے بعد انہ نے اس کو جیل بڑا وہ ابھی بھی جیل میں ہے اب ایک ہفتہ ہو گیا اب کچھ پتہ نہیں کب اس کو چھوڑے گی ایک چھوٹا سا آرٹیکل ایک چھوٹے سے میگزین میں جس کی سرکولیشن چاہے پانچ اچھے ہزار ہو اس میں لکھنے کے لیے اور وہ بھی اس نے سچ لکھا تھا اور وہ جیل میں ہے یہ حال ہے وہاں پہ سو آئی ریالائز کہ وہاں پہ لوگوں پہ بہت رسٹرکشن ہے فون سٹیپ ہو رہے ہیں اگر کسی کے ساتھ بات کریں انہیں اپنے وہ سپائز ڈالے ہیں وہ جا کے وہ پولیس کو بولتے ہیں سو یہ وہاں پہ بہت رہا ہے ٹھیک ہے چلے یہ تو ایک فرسٹ ہینڈ یہ تو ایک فرسٹ ہینڈ آئیدہ لیٹس لوک اٹھے بگر پکچر پروفیسر آدن نظم ایک دن پہلے پاکستان کی حکومت نے ایک پولٹیکل میپ اشو کیا جس کو ہندوستان نے شدید کنڈم کیا یہ وہ پولٹیکل میپ ہے جس میں پاکستان کی حکومت نے پہلی دفعہ تمام مقبوسہ جمعور کشمیر کو پاکستان کے پولٹیکل میپ کے اندر شو کیا ہے یہ ایک طرح سے اسی قسم کا پولٹیکل میپ ہے جسہ اب سے چند ماہ پہلے بہت ماہ پہلے ہندوستان کی حکومت نے اشو کیا جس میں پورا آزاد کشمیر گلگت پلتستان افغانستان کے بارڈرز تک جو ہے اسے ہندوستان کے پولٹیکل میپ میں اشو کیا گیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک طرح سے تو یہ ایک 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 قدم تھا لیکن اس کی جو لیگل امپلیکیشن ہے جو بنائی جا سکتی ہے جو اس کا لیگلزم ہے جس کو کہتے ہیں وہ میرے خیال میں کافی اہم ہے وہ اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ جب تک دونوں ممالے جو تھے وہ کشمیر کو جو تھا دیسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتے تھے اور اس پہ لائنز لگا دیتے تھے تو اس کا پولٹیکل مقصد ہر میپ پولٹیکل ہوتا ہے اس کا پولٹیکل مقصد یہ تھا کہ جناب ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دیسپیوٹڈ ہے یہ یونائیٹڈ نیشن کے پاس ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا یونائیٹڈ نیشن کوئی حل کرے جب بھارت نے قدم اٹھایا سال پہلے تو انہوں نے کہا یونائیٹڈ نیشن جائے جدھر جاتی ہے ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا اور اب پاکستان نے بھی یہی کر دیا کہ جناب ہم جو ہے اب اس کو اس طرح سے سمجھتے یقینا اوکیپائیڈ ہے لیکن جو پہلے تھا کہ ہم انتظار میں ہے جو سلیش لائن سی ان کا مقصر یہ کہ تو اب ایک طرح سے دونوں جو ہیں وہ کھل کے آگیا ہیں کہ یہ مقبوضہ پوری طرح سے territory ہے اور سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو والیڈیٹی ہے ان کشمیر وہ کیا ہے دیکھ نا ایک طرح سے کشمیر میں بھارتی مقروضہ کشمیر میں یونیٹی نیشنز کے جو ابزرورز ہیں ان کو آنے کی پہلے اجازت نہیں تھی تو ایک طرح سے دونوں ملکوں نے یونیٹی نیشنز کے موہ پہ تماشا مار دیا اور ایمبیسٹر صاحب میور میور مائی سینس کہ ایک سال پہلے سملا اگریمنٹ ختم ہوگئی تھی اور اس میپ کے ساتھ جو بچی کچھی اگر تھی بھی تو وہ بھی ختم ہوگئے کیونکہ سملا اگریمنٹ کا جو مین کلاؤز ہے کشمیر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جناب ہم فیصلہ بامی کریں گے اب دونوں ملکوں نے دستانے اتار دی انہوں نے کہا یار بامی لیشن کا سٹیپ ہے لیکن ایک امپورٹن ڈیپلوماتک سٹیپ ہے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی طرف سے جو بھارت نے یقیناً سمجھ لی ہے آئی ہوپ ہنائیٹی نیشن بھی سمجھ بہت شکریہ میرے ساتھ ہیں پروفیسر آدل نجم بھی بیسر ملک صاحب بھی میرے ساتھ ہیں ٹونی شاہی کیلیفونیا سے میرے ساتھ ہیں ہم ایک برک کی طرف بھڑ رہے ہیں پر ایک کے برک ہم آئے گے تو ہم کی سوال اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو گئی ہندوستان کی طرف سے سمبلزم ہے پاکستان کی طرف سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان گراؤنڈ ریالٹیز کو مدین رضا رکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے گزشتہ ایک برس میں جو کچھ کیا وہ قصتہ کافی ہے آگے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے بغیر کسی جنگ کے بغیر ایک کانفرنٹیشن کے اس چیز کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک میں چاہوں گا کہ ہم تیزی سے بہت کشمیر کے اندر ہندوستان ایک لیگل ویکیوم کے اندر چلا گیا جہاں ان کا جو بنیادی تعلق تھا مغزہ جمہور کشمیر سے وہ ایک سیشن فریٹی سے تھا آرٹیکل سی سی ویلکم ذریعہ تھا ان کا اپنا بہت قانون تھا وہ ایک لیگل ویکیوم میں چل گئے اسے جی مہید یہ جو ایک میسیو گروس ایرور ججمن جو موڈی کی طرف سے ہوا پچھلے سال پانچ اگرس کو اس کو میرے خیال میں اگر ہم کنورٹ کریں ایک اپنے لیگے تو میرے خیال میں ابھی یہ موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم آگے چلتے ہوئے اس کو ایک ایک نیشنل نیرٹیو سر ایک سال گزر گئے میرا سوال کی آپ نے پھر بھی کہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں بارہ مہینے میں ہم نے کیا کیے جو ہم نے کیا اس سے ہمیں زیادہ کرنا چاہیے تھا ہمیں پچھلے سال میں اس ایک نیشنل نیرٹیو ڈیولپ کر کے نیشنل تھا کہ it should not have come as a surprise to us we should have been prepared for it چلیے اس کو چھوڑ دیجئے پانچ اگست دوہزار انیس کو یہ ہو گیا اس کے بعد ہم میں آگے برد جانا چاہیے تھا لیکن اس طریقے سے نہیں بڑھے جو ہمیں بڑھنا چاہیے تھا یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوشش کی لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اب یہ میں گھسی پٹی بات ہوگی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی ان کے اکنومک انٹرنس ہیں بغیرہ ہو لیکن وہ تو ایک چیز اپنی جگہ ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا کر سکتے تھے ہمیں دیکھئے انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو جا کے بات کرنی چاہیے تھی ہمیں جو مختلف ممالک کے مین سٹیم میڈیا ہے پرنٹ این الیکٹرونک وہاں کے ایڈیٹوریل بورٹ سے جا کے بات کرنی چاہیے تھی وہاں کے پارلمنٹ میں جا کے اپنی پارلمنٹ ڈیلیگیشن بیٹھنی چاہیے ان سے بات کریں جا کے پارلمنٹ ہمیں سیلیٹ کر لینا چاہیے تھا پولیٹیکل پارٹیز اکراس دیوائیڈ یہاں سے کیونکہ اس کے اوپر کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے ایک ایسی چیز ہے پاکستان میں جس پہ نیشنل کنسنسس ہے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں جتنا بھی ایک دوسر کے خلاف ہوں اس کے اوپر مجھے سمجھ گیا کہ جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا کچھ نہیں کر سکے میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف پروفیسر عادل عظم آگے چاہ کرنا مجھے میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف جی میں چاہتا ہوں کھل کے بعد اس کے اوپر پروفیسر عادل عظم صاحب بارہ مہینے میں عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے وزارت خارجہ نے کیا کچھ کیا ہے کیا ریزلٹس آپ کو نظر آتے ہیں آپ تو پاکستان سے باہر رہتے ہیں میں توقع کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بڑا بے خوف قسم کا ایک انیلیسز دے پائیں گے کیا کیا پاکستان یار میرے خیال میں سچی بات ہی ہے جو کر سکتا تھا وہ کیا اور کچھ اتنا زیادہ کر بھی نہیں سکتا ایک بات دیکھیں ہم نے ہم نے ایشو کو ایک اسکلیٹ رکھا سچی بات ہی ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ایڈونڈو آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں کہ اتنے طویل عرصے تک بھارت کو نیگٹیو پریس ملی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری وزارت خارجہ کی وجہ سے ملی ہے وہ ان کی اپنی محاکتوں کی وجہ سے ملی ہے لیکن ہم نے ایشو کو الائیو رکھا ہے پاکستان میرے خیال میں یہی کر سکتا ہے لیکن آپ کو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی بھی ایسا ہو کہ اتنے متواتر طور پہ بھارت کو انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی بھی کشمیر کے مسئلے پہ ایک نیگٹیو پریس لگاتار مل رہی ہے دیکھیں ہمیں تو عادت ہیں ہم سے کئی بار نوٹس نہیں کرتے ہیں لیکن پروفیسر آدل لجم میں ہر اس پیس کو میں بینر اقوامی پریس کے میڈیا کے ہر پیس اور ہر ڈاکومنٹری اور ہر ویڈیو کو دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہندوستان کا لبرل طبقہ ہے جو کشمیری ڈائسپورہ ہے جو خود ہندو ڈائسپورہ ہے امریکہ کے اندر جو ایکیڈیمک سرکلز ہیں جو لیفٹ کی پولیٹکس ہے امریکہ کی برطانیہ کی یورپ کی وہ زیادہ نمائیہ رول پری کر رہی ہے مجھے اس میں کوئی پاکستانی سفارتکاروں کا یا پاکستان کی حکومت کی کوئی پوش یا انگیجمنٹ نظر نہیں آتی مجھے وہ لگتا ہے وہ لیفٹ کا وہ لیفٹ کا عدوی عمل ہے سوشل عدوی عمل ہے سوشلس سائیڈ کا بلکل دیکھیں زیادہ دھکا وہیں شہر ہے دیکھیں سب سے زیادہ اگر کچھ آیا ہے تو سب سے اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے نیگٹیف پریس کا وہ تو جاتا ہے موڈی صاحب کو ان کی اپنی سٹیٹیجک مسٹیکس کو اس سے زیادہ اگر جاتا ہے تو کشمیر کے عوام کو جاتا ہے دیکھیں اگر وہاں سپریشن ہے اس لیے ہے کہ موڈی صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے اگر ہاتھ ہلکا کیا تو پتا نہیں کیا ہو جائے گا سو اصلی ہیروز جو ہیں وہ تو کشمیر کے لوگ ہیں اور تیسری لیول پہ جو آپ نے ملکل صحیح بات کا کہ آپ اسے لیفٹ کہہ لیں یا اس کو سیکلر کہہ لیں کہ بھارت کے اندر جو ریاکشن ہے یہ تینوں فورسز جب ملتی ہیں تو پاکستان اس میں صرف ہاتھ دے سکتا ہے کہ اس کو اور اگزیسیبیٹ کر سکتا ہے یہ سوچنا کہ ہمارا کوئی سفارتکار کسی کے پاس جائے گا اور کہے گا سر جی آپ کو نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں اور ہماری کوئی اتنی انٹرنیشنل کریڈیبلیٹی ہے کہ وہ کہیں گے اچھا یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ نے بتا دیا اب ہم جا کے جانا کشمیر فتح کر لیتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہوگا یہ کہ جو ایک نیریٹیف ستر سال سے بڑا ہے اور خصوصا پچھلے بیس تیس سال میں جہاں پاکستان کی کریڈیبلیٹی کم تھی بھارت کی زیادہ تھی وہ میرے خیال میں ایک طرح سے اگر نہیں تو وہ تبدیل ہونے کے عمل میں ہے اور اس عمل کو ہمیں متواتر رکھنا چاہیے سو دیکھیں اگر لیٹ می برنگ ٹونی شاہی صاحب کو میں اس میں لے کے آتا ہوں ٹونی آپ بہت ایکٹیو رہے آپ ایک کامیاب بزنس پین ہے آپ ایک ٹانگ پلنر ہے آرکیٹیکٹ ہیں بہت کم آپ نے سیاست پر اتماع لیکن گزشتہ کئی ماہ سے آپ اس میں ایکٹیو رہے ہیں آپ کو کالیفونیا کے پیوٹل پوائنٹ سے کیا لگتا ہے کہ کیا بھارت پہ پریشر بڑا ہے کیا پاکستان کی حکومت اس میں کوئی رول پلے کر سکی ہے کیا ایچیف کیا ہے گزشتہ بارہ ماہ میں ہم نے دیکھیں پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ پاکستان نے کافی کیا پرائم مینسٹر عمران خان ہز بین ویڈی ووکل اور اس سے کافی ہوپ آت دیے لوگوں میں جو پرٹیکلر جو کشمیر میں بند ہیں جو بول نہیں سکتے لیکن آئی فیل کی پاکستان کو چاہیے ایک سٹرائٹیجی بنانا اور وہ سٹرائٹیجی جو ہے شاید ہو ہمیں نہیں پتا ہے میبی وہ سیکرٹ سٹرائٹیجی ہے جیسے زیال حق نے ایک سٹرائٹیجی بنائی تھی چاہیے وہ آرم سٹرگل کی سٹرائٹیجی تھی لیکن سٹرائٹیجی تھی اس میں جب وہ ایکشن وہ لے رہے تھے تو انڈیا جو تھا ہمیشہ ریاکٹ کر رہا تھا تو اب جو ہے اب مجھے لگتا ہے کہ انڈیا ایکشن لے رہا ہے اور پاکستان ریاکٹ کر رہا ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ ایک سٹرائٹیجی ہو اور جو پانچ سال کے لیے سٹرائٹیجی ہو دس سال کے لیے سٹرائٹیجی ہو اور اگر وہ سٹرائٹیجی لوگوں کو نہیں بول سکتے ہیں تو پھر وہ کوئی ایسی سٹرائٹیجی بنائے تاکہ جو کشمیری ہیں ان کو ایک ہاپ ملے سو آئی ٹھنک یہ ضرورت ہے پاکستان کو اور پاکستان کے پاس ایک لانگ ترم سٹرائٹیجی ہونی چاہیے جو ٹونی شائی کو لگتا ہے کہ نہیں ہے ایمبیسٹر صاحب کیا آپ کو کوئی ایسی سٹرائٹیجی جو ہے حکم سیمبلی نظر آ رہی ہے یا یہ ہے کہ جس تن کوئی تاریخ آ جاتی ہے پانچ اگس کی تاریخ آ گئی انیس جولائی کی تاریخ آ گئی چھبیس اکتوبر کی تاریخ آ گئی تو اس دن دو تین دن کے لیے شور مچا دیا کوئی یہاں پہ آپ کو کوہرینڈ سٹرائٹیجی نظر آتی وہی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ موقع ہے آج کل میں موقع ہے کہ ہم ایک نیشنل نیرٹیو ڈیویلپ کر لیں اس کے اوپر ایک سٹرائٹیجی اپنی فورم بنا لیں اور اس کو ایک ٹائم فریم کے ساتھ بنا لیں یہ نہیں کہ اوپن انڈڈ اپ ڈسکیشنز ہو رہی ہیں کہ سٹرائٹیجی بن رہی ہے نیرٹیو بن رہی ہے اس کو تو جیسے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ایک وار فوٹنگ کی اوپر ہمیں ایک سٹرائٹیجی ڈیوائز کر لینی چاہیے اس میں کون کون سے عوامل آتے ہیں اس میں دیکھئے دائیسپورا جو ہمارا ہے کشمیری دائیسپورا اس کو گیلونائز کرنا اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو اپنے طرف مائل کرنا ہے اپنے پونٹ افیو کی طرف پھر جو ہیومن رائٹس اوگنیزیشنز ہیں ان کو جو پامالی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی اٹراسٹیز ہو رہی ہیں اور یہ ٹونی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس کو اجاگر کرنا ہے وہاں پہ جا کے ان سے بات کرنا ہے کہ صبح شام آپ ہیومن رائٹس کے چیمپین بنتے ہیں آپ خود دیکھئے کہ کشمیر میں کیا نہتے کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بعد ایک جیسے میں نے کہا کہ جس میں ہر پولٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہو وہاں جہا کے جو امپورٹن ممالک ہیں وہاں جا کے ان سے بات کریں وہاں کے پارلمنٹیرین سے بات کریں وہاں کی گورنمنٹ سے بات کریں یہ ہم نے کیا ہے اور یہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور مودی سرکار جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اس قسم کا ظلم و ستم کر رہی ہے تو آپ خدا کے واسطے اپنی آواز بلند کریں اپنی آواز اٹھائیں چھوڑنے اپنے اکنومک انٹریسٹ چھوڑنے اپنی کنسیڈریشن جو دوسری امبیسر صاحب آپ کی بات سے باقی سب کی بات سے مجھے کم از کم ایک چیز لگتی ہے کہ سٹریٹیجی ہے نہیں سٹریٹیجی کی ضرورت ہے سٹریٹیجی ہے نہیں اگر سٹریٹیجی ہے موجود ہیں ہمارے پاس all one has to do is to sit down and formulate it in a proper organization میں ایک بات ٹونی سے کہوں گا ٹونی میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں میں صرف یہ کہوں گا کہ جو بھی کشمیریوں کے حق میں بات کرتا ہے ہندوستان والے ہمیشہ اس کو سٹریٹی ایجنسی سے ایجنٹ قرار دیتے ہیں تو پلیس don't be discourage جو آپ وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں پلیس continue doing that چھے بالکل اچھا اگر میں آپ کی طرف واپس آسو گو پروفیسر آدھر جن بہت quickly دو تین important چیزیں اس strategy کی کیا ہوں گی ذرا ہماری رہنمائی تو فرما دیں یہ strategy بنانا آسان نہیں ہوگا ایک چیز ضرور ہونی چاہیے consistency ہونی چاہیے consistency consistency کا مطلب یہ ہے کہ ایک messaging consistent ہو اور دوسرا متواتر over time ہو کیونکہ یہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ صرف اگر spurts میں کسی تاریخ کو ہم نے بات کر دی وہ کافی نہیں ہے i do think a change ہے میں آپ کو ایک اصلی example دیتا ہوں میں ایک professor ہوں چھوٹا سا ٹھیک ہے میں international affairs پڑھاتا ہوں پچھلے سال میں تقریباً ہر مہینے مجھے کم ایک دو انویٹیشن آئے ہیں یا کسی میڈیا سے یا میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں یا یونیورسٹی سے کہ کشمیر پہ بات کرنی میں یہ جو ہے یہاں بیس پچیس سال سے اس متواتر طریقے سے میں نہیں دیکھا وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے حکومت نے کہا کہ اس کو وہ لوگ تو ہمیشہ ہی بھارت کے خلاف بات کرتے دیکھ نا ہمارا پرابلم یہ کہ ہم اس پر بات کرتے ہوں کہتے نہیں تمہارا تو پرابلم ہے انڈیا کے ساتھ کشمیر فوکس اور کنسسسٹن یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ پہلا ایک اس وقت کشمیر کے اندر جو سروائیول کا مسئلہ ہے جہاں ایک مسلم بجورٹی جو ہے اس کو مائنورٹی میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں اس سے اس کی عزت چینی جا رہی ہے اس چیز کے اوپر اگر ہم فوکس لاسکیں خواہ وہ ریٹن فارم میں ہو ویڈیو کی فارم میں ہو ویبینار کی فارم میں ہو یہ ایک ایمپورٹن کویسٹ ہے انگیجمنٹ کی فارم میں جو ہماری حکمت فملی کی core سٹریجی ہونی چاہیے بات کو مزید آگے بڑھاتے آفٹر بریک ناظرین welcome back میں نے کہا تھا کہ کچھ مزید ایشوز کو آگے بڑھائیں چند برس پہلے ہندوستان کی حکومت نے انٹرنیشنل جو پلاتفورم ہے گوگل اس کو بڑا ہیوی فائنگ کیا بکوز گوگل کشمیر کشمیر کو disputed میپ کی شکل میں دکھاتا تھا اس کے بعد سے گوگل نے ہندوستان کی مرضی کا میپ دکھانا شروع کر دیا لیکن چند ماہ پہلے ہندوستان کی میڈیا نے نوٹس کی گوگل نے گری ایڈجسمنٹ کی ہندوستان کی ماب دکھاتا ہے جو ہندوستان کی حکومت کہتی ہے جمہور کشمیر کا لیکن ورل وائیڈ گوگل اس کو ایک disputed میپ کے طور پر دکھاتا ہے گوگل نے خود سے کیا ہماری ویڈیجنٹ انگیجمنٹ انٹیلیجنٹ کومنٹ اگر کرتے ہیں فیس بک پہ اس کو ہمیں سپیڈ کرنا ہے ٹویٹر سے سپیڈ کرنا ہے گوگل سے سپیڈ کرنا ہے تو ہندوستان کی مارکٹ بھی سب سے بڑی ہے اور جو کامپیٹن ہیومن پروفیشنل ہے اس کی پریزنس بھی بہت زیادہ ہے وہ اسے سلو کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر کمیونٹی ایشیوز گائیڈ لائنز یا رولز بنا کے اسے روک دیتے ہیں یا اسے بین کر دیتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فورن آفیس جو ہے ہمارا جو پی ٹی اے ہے انہیں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے ان سے اگر بات کریں تو وہ حیران میرے مزدی allow me to say that کیونکہ capacity issues پوری گرمنٹ میں ہیں اور وہ ریفلیکشن اس کا جو ہے وہ فورن آفیس پہ بھی کسی حد تک آ جاتا ہے لیکن آج فورن آفیس میں اس قسم کے وہاں پہ لوگ موجود ہیں and I say it on basis of my you know having spent three years at the and age اس طرح اپنے point of view کو present کرنا ہے اور کرنا تو میرے خیال میں all one needs is کہ ایک صحیح direction جس طرح ابھی پہلے کہا گیا کہ ضروری یہ ہے کہ ایک قومی بیانیاں جو ہے جس کا مہور مہور جنی آپ کا نیوکلیس جو ہے وہ کشمیری ہو اس کے ارت گرت ایک قومی بیانیاں develop کر لیا جائے منظم طریقے سے اور اس کو پھر آپ گوگل ہو کہیں پہ بھی ہو آپ جا کے پیش کریں اور ان کو کنونس کریں اس میں دیکھئے سب سے پہلے اب یہ جو ریووک کیا گیا اس کے بعد اتنے بڑے اس پہ میسف قسم کے چینجز آگئے ہیں مثلا ڈیموکرسی کے اوپر آپ دیکھیں ڈیموکرسی کے لحاظ سے کشمیری جو ہیں وہ اپنے خطے میں ایک منورٹی بن کے رہ جائیں گے صرف دو مہینے میں چالیس ہزار سے زیادہ انڈین سٹیزن جو ہیں ان کو انڈین آکیپائیڈ کشمیر میں موف کر دیا گیا ہے تیرہ ہزار پرمنٹ سٹیٹلمنٹ وہاں پہ ہو گئی ہیں وہاں پہ انڈین آمی انڈین منٹری انڈین سیبل سیرونٹ کے لیے خاص سور پہ وہاں پہ کالنی بنائی جا رہی ہیں اس کا یعنی پورا نقشہ جو ہے خطے کا بدلہ جا رہا ہے تو اس چیز کو میرے خیال میں اس چیز کو ہمیں باہر جا کے اجاگر کرنا چاہیے اس کے ساتھ اور کیا کرنا چاہیے جیسے میں نے کہا کشمیری جو ڈائل سپورہ ہے اس کو گیلون آئیز کریں انٹرنیشل کمیونٹی کو جا کے باہر باہر اپنا اپنا جان یہ ٹھیک ہے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں ایمبیس صاحب یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوران آفس اور ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی انکومپیٹنسی اور ایک ایک ایفیشنسی کا شکار ہیں اس میں پاکستان کا میڈیا بھی ہے ہم سب لوگ بھی ہیں اخبارات بھی یہ میرا مطلب ہے کہنے کا اب آپ اس چیز کو دیکھ لیں میں پروفیسر عدل عجم کو بھی لے ہوں پھر وقت ختم ہو جائے گا پروفیسر عدل عجم صاحب ہماری صورتحال یہ ہے کہ پیسٹری ایشوز میں کوئی ہماری درانوائی کر دیں ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں مقبوضہ جمہ اور کشمیر کی اطلاعات نیو یو ٹائم سے بی بی سی سے ہندوستان کے اخباروں سے ہی ملتی ہیں ہمارے پاس کوئی مینز آف انفرمیشن نہیں ہے ہماری حکومت ہمارے ادارے ہمارے فوران آفیس کسی قسم کی انفرمیشن بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور ہم نے ہندوستان کے بہت سے اخبار بھی پاکستان میں بین کی ہوئے تو کوئی انفرمیشن اگر ہمیں وہاں سے ملنی تھی وہ بھی ہمیں نہیں مل پاتی ہے اسے آپ کیسے دیکھیں کہ وہاں سے امریکہ سے بیٹھ کے میرے خیال آپ کی ساری باتیں درست ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک سٹرکچرل ڈیفیشنسی بھی سٹرکچرل پرابلم بھی ہے کہ اگر یہ نہ بھی ہو تو بھارت آپ سے آٹھ گناہ بڑا ملک ہے پہلی بات ٹکلوجکلی آپ سے کہیں زیادہ آگئے میڈیا اور کمیونکیشن میں آپ سے کہیں زیادہ آگئے تو برابری کی جنگ ہے نہیں ایک تو پہلی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہرڈلز انیسیسری ہرڈلز ہیں ان کو تو ہٹائیں کہ ایک تو آپ پہلی کمزور ہیں اوپر سے آپ نے پیر باندھ لی ہے اس قسم کی اس قسم کی لیمیٹیشن کے ساتھ تو پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں کو آپ جو ہٹائیں دوسرا چیز میں یہ کہنا چاہوں گا یہ بڑی اہم ہے سمارٹ میسیجن جب آپ پیر رہے ہوں تو آپ کے پاس صرف سمارٹ میسیجن رہ جاتی ہے آپ کا نیریٹیف تگڑا ہونا چاہیئے مثلا میں اگر ایک آپ سے گزارش کروں کہ آج کے دن میں میں جو بات کر رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں دنیا کو تم لوگ ہو تمہارے پاس تین ہفتے کی لوگ ڈاؤن ہوا تو چیخیں نکل گئیں کشمیر ایک سال سے لوگ ڈاؤن ہے پورا کپورا اور یہ کرونا وائرس کا لوگ ڈاؤن نہیں ہے یہ بندوق کا لوگ لوگوں کو سمجھ آجاتا ہے سڈن یہ آرگومنٹ لوگوں کو سمجھانے کو کہ یہ ہے کیا ایک پورا ملک کے سائز کی جو جگہ ہے اس کو آپ نے بندوق کے روڑ پہ لوگ ڈاؤن کر دیا اتنے گھر نہیں ہے وہاں جتنے فوجی ہیں لیکن اس کا حل صرف ٹکنالوجی فضول قسم کی میمے بنانے سے نہیں چلے گا یہ سمجھنے سے چلے گا آپ کی آرڈینس ہے کیا آپ کو سمارٹ میسجن چاہیے آپ کو تنکنگ چاہیے یہ کہنے سے نہیں چلے گا کہ ہمیں بڑی اس کی تکلیف ہے یہ کہنے چاہیے ہمیں نالج چاہیے ہمیں ہزار سے زیادہ لوگوں کو ڈامی سیل دی جا چکے ہیں پیریفرل ایس کے اندر میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا یورپین یونین کی کہ چھپن ہزار اکر ففٹی سکھ تاوزن اکر تو صرف انڈیان آرمی کے پاس کشمیر کے یہ جو سب چیزیں ہیں اس پہ کیا نظر ہے اس پہ کیا انفرمیشن آپ کی کیا ہے اس پہ ردی پلان تھا بٹ میں ایک اور بات کھنا چاہتا ہوں جو سٹریڈیجی پہ بات کنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشن پر اچھی میں سوچ تا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کشمیر کا مسئلہ کبھی حال نہیں کر سکھیں گے ایک ایک ٹھرڈ کنٹری اور فورت کنٹری اور فیث کنٹری ایک انٹرنیشن پر انڈیا پہ آئے کہ انڈیا ہز تو لوس سمتھنگ بائی گین کشمیر اور یہ بہت ضروری سٹریڈیجی ہے اگر اس پہ پاکستان کام کرے ہندوستان کے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ہے ان کے ساتھ وہاں پہ پلک پی میسیجنگ جیسے ابھی بول رہے تھے میسیجنگ کے بارے میں سوشل میڈیا یوز کر وہاں پہ میسیجنگ کرے اور وہاں پہ پی اپنین چینج کرے سعودی ارے ایبی 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 اور ادھر کنٹری وہ پھر جا کے انڈیا پہ پرشور کرے کشمیر کا مسئلہ جو حل کرو پھر شاید کچھ ہو سکتا ایبی اینڈیا ایک اکشن لیتا پاکستان جا کے یونائیٹڈ نیشن میں بولتا انڈیا بولتا کہ تم نے یونائیٹڈ نیشن میں بولا تو ہم بیٹھے ہیں پاکستان جنگ نہیں کر سکتا پاکستان ختم ہو گیا پرویسر آدل ناجم بہت شکریہ تینوں کا انیلیسس آپ نے سنا کم کچھ تجویز یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ایک گروپ آف کنٹریز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے وہ کونسی نیشن سٹریٹ ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کسی قسم کا کوئی رول پلے کر سکتی ہیں اس مسئلے کو حل کرنے میں صورتحال کو بہتر کرنے میں آج اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہیں بہت شکریہ